سبانے رکھیں ڈیو سٹونٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریپریشن آف الکین کہ ہم الکین کو کیسے پریپیر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت سارے میتیڈز ہیں لیکن آپ کے بک میں جو دو میتیڈ دی گئے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو پہلا میتیڈ جو ہے وہ ہے بائی ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل یعنی الکوہل سے کیا نکال دیں وارٹر مالیکیول نکال دیں تو کیا بن جائے گا اس سے الکین بن جائے گا یا کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ آ جائے گا تو اس ریکشن کو کرنے کے لئے ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے کیٹیلیسٹ کے طور پر یا وہ ہمیں ایس ٹو ایس او فور کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے یہ کیونکہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ہے یعنی الکوہل سے وارٹر مالیکیول کو ریمو کرنے کے لئے اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے کنڈیشن کی کہ آپ اس ریکشن کو وان سیونٹی سینٹی گریڈ سے سے اوپر ٹیمپریچر پر یا وان سیونٹی سینٹی گریڈ پر آپ اس کو کیری آؤٹ کریں تو آپ پہلے کیا کریں گے ایس ٹو ایس او فور آپ ڈال دیں گے کسی الکوہل میں پر جام پل ہم نے یہاں پر ایتھائل الکوہل کو لیا ہوا ہے ہم اس سے الکین پریپیر کر رہے ہیں تو وان سیونٹی سینٹی گریڈ تک آپ اس کو ہیٹ کریں پھر کیا ہو جائے گا یہ وارٹر مالیکیول او ایچ یہاں سے ریمو ہوگا اس کاربن سے اور ہیڈروجن اس کاربن سے ریمو ہو جائے گا تو پلس آپ کا ایدھر ایس ٹو او آ جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جب کاربن کی تین ویلینسی اب ہو جائیں گی تو اس کو شوتی ویلینسی کو کیا کرے گا سیٹسفائیڈ بائی میکنگ پیرلل آر پائی بانڈ صحیح ہے تو یہاں پر ڈبل بانڈ آپ کا آگیا تو آپ کے پاس کیا آپ پریپیر ہوگی الکین یا اس کو ہم ایتین کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میتڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بائی ڈی ہیڈرو ہیلو جینیشن آف الکائل ہیلائٹ یعنی الکائل ہیلائٹ سے کیا کریں ریمو کریں ہیڈروجن کو اور ہیلوجن کو صحیح ہے یعنی آپ دو وہ ریمو کریں گے ایک کاربن سے ہیڈروجن کو ریمو کریں گے اور ساتھ والے کاربن ایڈزیسنڈ کاربن یا نیبر کاربن سے کیا ریمو کریں گے ہیلوجن کو ریمو کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایتین آ جائے گا یا الکین آ جائے گا تو ہم نے یہاں پر ایکزامپل جو لی ہے وہ ہے ایتائل برومائٹ کو لیکن اس کے لئے جو ہمیں ضرورت ہے سالونٹ کیر یا ری ایجنٹ کی تو وہ ہے الکوہولیک پوٹاشیم ہیٹرو اکسائیڈ پوٹاشیم ہیٹرو اکسائیڈ کی جگہ آپ سوڈیم ہیٹرو اکسائیڈ بھی لے سکتے ہیں یعنی الکوہول کسی الکوہول ایتانول یا میتانول میں کس کو ڈیزال کر لیں گے پوٹاشیم ہیٹرو اکسائیڈ کو جائے کیونکہ یہ سالیٹ فارم میں اکثر ہوتا ہے یا سوڈیم ہیٹرو اکسائیڈ جو ہے وہ بھی سالیٹ فارم میں ہوتا ہے تو اس میں آپ ڈیزال کر لیں گے اور پھر کیا ڈال دیں گے آپ ایتائل برومائیڈ ڈال دیں گے اس سالوینٹ میں اور پھر کیا کریں گے ہیٹ کر لیں گے اس سالوشن کو اور پھر اس مکسٹر کو یعنی اس ریاکٹنگ مکسٹر کو آپ ہیٹ کر لیں پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گی ایک کاربن سے آپ کا برومین ریمو ہوگا اور اس کاربن سے آپ کا ہیڈروجن ریمو ہو جائے گا تو برومین جو ہے وہ پوٹاشیم کے ساتھ ریاکشن کر لے گا سالٹ بنا کر دے گا یعنی پوٹاشیم برومائیڈ بنا کر دے گا اور جو یہاں سے ہیڈروجن ریموو ہے وہ اس او ایج گروپ کے ساتھ ریکشن کر کے آپ کو واٹر مالیکیول دے دے گا اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین پرادٹ ہے یعنی آپ کو جو الکین مل جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس جو دو کاربن والا الکین ہے تو اس لئے یہ کیا ہے ایتھین ہے اب آپ ان دونوں میتڈ سے ہائر الکین بھی بنا سکتے ہیں وہ کس طرح آپ ایتھائل الکول کے جگہ پروپائل الکول لے لیں بیوٹائل الکول لے لیں یعنی بیوٹانول لے لیں آپ پینٹانول لے لیں تو آپ کے پاس اسی طرح آپ کی الکین اس کارسپانڈنگ آئے گا یا اور یہاں پر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ اس کو جتنی بھی آپ کو بڑا الکین چاہیے اس طرح اس کے آپ ان کے جو الکائل ہیلائیڈ ہے آپ کا تو اس طرح آپ لے لیں اور آپ کو اپنا جو چائس والا الکین ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو میٹھڈ سے پریپیریشن آف الکین کوئی قویسٹن ہو کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو سب سے پہلے لائک کریں شیئر کریں اور جن سٹوڑوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نیا لیکچر اپلوڈ ہو چینل میں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تینکیو فار واشنگ دو ویڈیو